میٹھو جی وہ دیکھو تمہارے اوپر بڑی سوکھی شاخ ہے یہ یہ والی اٹھاؤ تم میں وہ بڑی شاخ توڑتا ہوں اپنا گھر بنانے کے لیے میٹھو تو تھا اور ہریالی تو تھی لکڑیاں توڑ رہے تھے ہریالی رسی کہا ہے رسی رسی تو آپ کے پاس تھی نہیں میرے پاس تھی نہیں تھی میں سمجھا تم اٹھا لئی ہو میٹھو جی اب ہمیں دوبارہ گھر جانا ہوگا اور گھر سے رسی لے کر آتے ہیں پھر دونوں پتی پتنی رسی لینے گھر چلے جاتے ہیں کالو گھر ٹوٹنے والا ہے جاؤ جنگل سے سوکھی لکڑیاں لے آؤ گوری ان دنوں جنگل سے سوکھی لکڑیاں بہت مشکل سے ملتی ہیں مجھے اگر سوکھی لکڑیاں نہ ملیں تو میں لمبے بانس لے آؤں گا گھر کی چط پر وہی بانس لگا لیں گے کوا اپنی رسی لے کر سوکھی لکڑیاں لینے جاتا ہے اڑتے اڑتے اسے نیچے کچھ لکڑیاں ایک جگہ پڑی نظر آتی ہیں کوا وہاں رکتا ہے سوکھی لکڑیاں یہ لکڑیاں کون رہ کر گیا ہوگا کوا ادھر ادھر دیکھتا ہے اور لکڑیاں رسی سے باندھ لیتا ہے اور گھٹری اٹھا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد جب دوتا اور دوتی رسی لے کر آتے ہیں تو وہاں ان کی لکڑیاں نہیں تھی ہریالی ہریالی لکڑیاں کہاں ہے کوئی ہماری مہنے سے اکٹھی کی ہوئی لکڑیاں چورا لے گیا ہمیں جلدی جلدی جانا ہوگا میٹھو جی ہمیں سب کی گھر میں جا کر دیکھنا ہوگا دوتا اور دوتی اڑتے ہیں کبوتر کبوتر کیا تم میری کے پیڑ کے پاس سے لکڑیاں اٹھا کر لائے ہو نہیں یار مٹھو میرا گھر تو بنا ہوا ہے اور ویسے بھی میں چوری نہیں کرتا تم کوئی کے گھر جا کر دیکھو دوتا اور دوتی اڑتے ہیں اور کوئوں کے گھر جاتی ہیں ان کے گھر کے باہر لکڑیوں کی گھٹری پڑی تھی یہی ہے ہماری لکڑیاں یہی ہیں پتی جی باہر آو کوئے چور کوئے باہر نکلو تم میری لکڑیاں کیوں چوری کر کے لائے ہو گوری کوئی گھر سے باہر آتی ہے دوتی اور دوتی آہستہ بولو کیوں شور مچا رہے ہو ہوا کیا ہے یہ لکڑیاں ہماری ہیں کیا ان پر نام لکھا ہے تمہارا یہ لکڑیاں ہماری ہیں اپنی چونچ سنبھال کر بات کرو ایسا نہ ہو کہ مجھے گصہ آ جائے اس بڑی لکڑی کی مجھے اچھے سے پہچان ہے یہ لکڑیاں ہماری ہی ہیں جاؤ جاؤ چھپ کر کے چلے جاؤ اگر میرا پتی کالو کا وہاں باہر آ گیا تو مار مار کر بندر بنا دے گا تم دونوں کو بیچارے دوتے کیا کرتے وہ کمزور تھے اس لیے چھپ کر کے وہاں سے چلے جاتی ہیں اور جنگل جا کر دوسری لکڑیاں اکٹھی کرنی شروع کرتے ہیں گوری چلے گے کیا توتہ اڑ دوتی تو اور کیا میں نے انہیں بھاگا دیا ہے آئے بڑے لکڑیاں لینے والے میرا تو کام آسان ہو گیا مجھے ان دوتوں کی اکٹھی کی ہوئی لکڑیاں مل گئیں ورنہ مجھے لکڑیاں لینے بہت دور تک جانا پڑتا پھر کبھے بہت آرام سے ان لکڑیوں سے اپنا گھر بنا لیتے ہیں ایک دوتا ہی نہیں وہ کبھے تو ہر کسی کو ڈراتے چوریاں کرتے لڑتے اور دوسروں کو مارتے اور اگر کوئی بات کرتا تو اُلٹی لڑائی شروع کر لیتے تھے چڑیاں اپنی گہیوں کی فصل میں بیٹھی ہوئی تھی اس کی فصل پا کر تیار ہو گئی تھی گڑیاں بیٹی میں کبوتر چاچا کو بلا کر لاتی ہوں وہ فصل کو سمیٹنے میں ہماری مدد کریں گے ماماں میں بھی تھک گئی ہوں میں اب گھر جا رہی ہوں ہاں ٹھیک ہے بیٹی آپ گھر جاؤ میں تھوڑی دیر بعد فصل لے کر گھر آتی ہوں چڑیاں کبوتر چاچا کو بلانے چلی جاتی ہے اور گڑیاں اپنے گھر چلی جاتی ہے اڑتے ہوئے دوشٹ کبوے اس دشا میں آ جاتے ہیں کالو دیکھو تو گہیوں کی فصل اگر ہم یہ فصل چورا لیں تو پورا سال آرام سے گھر بیٹھ کر دانا کھا سکتے ہیں تو اچھے کامیں دیر کیسی ایک گھٹری تم اٹھا اور دوسری میں اٹھاتا ہوں اور بھاگ جاتے ہیں کبوے ایسا ہی کرتے ہیں دونوں کا وہ ایک ایک گھٹری اٹھا کر وہاں سے بھاگتے ہیں کبوتر چاچا میری مدد کرو اگر آپ میری گھئیوں کی فصل سمیٹنے میں میری مدد کریں تو میں آدھی فصل آپ کو دوں گی چڑیاں ضرور میں ضرور تمہاری مدد کروں گا میرے پاس بھی دانا نہیں ہے چڑیاں کبوتر کو ساتھ لے کر اپنی فصل کی طرف آتی ہے ہائے میں مر گئی میری گھیوں کی فصل کہاں گئی ابھی ابھی تو میں کھیت میں اپنی فصل چھوڑ کر آئی تھی یہ چوری بھی ان کبوتر نہیں کی ہوگی پہلے توتے اور توتی کی لکڑیاں چوری اور اب تمہاری فصل وہ کبوتر ہی ایسا کر سکتے ہیں کبوتر اور کبوتر چڑیاں کی چورائی ہوئی فصل لے کر گھر پہنچاتے ہیں کالو جی اگر چڑیاں یہاں آگئی تو ہم پکڑے جائیں گے کیوں نہ ہم یہ گھیوں کی فصل لے کر تمہارے ماما جی کے گھر چلے جائیں اور گھیوں کی فصل سے دانا نکال کر تمہارے ماما جی کے گھر میں ہی جھپا دیں ہاں گوری آئیڈیا اچھا ہے ایسے ہم پکڑے بھی نہیں جائیں گے اور ہمیں دانا بھی مل جائے گا مگر ہمیں رات ہونے کا انتظار کرنا ہوگا دروازے پر دیستک ہوتی ہے کالو چڑیاں یہ چڑیاں ہی ہوگی ہا 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 تم چنتاں نہ کرو میں چڑیاں کو بھگا کراتا ہوں پھر کوا باہر جاتا ہے کالو بھییا میری فصل کہاں ہے تم نے ہی میری فصل چورائی ہے چڑیاں آہستہ بولو میری پتنی بہت بیمار ہے ایسا کہتے ہوئے کوا رونے لگ جاتا ہے اسے اسے کل را سے تیج بخار ہے میں تو بہت پریشان ہوں میں بھلا تمہاری فصل کیوں چوراؤں گا کوا بھییا مجھے مااف کرنا سوری میں نے آپ پر شک کیا آپ گوری بہن کو دوا لے کر دیں میری فصل ضرور ڈوشٹ علووں نے چھوڑائی ہوگی میں ان سے جا کر پوچھتی ہوں ہاں ہاں چڑیاں تم علووں سے جا کر پوچھو اگر میری گوری پتنی جی بیمار نہ ہوتی تو میں بھی تمہارے ساتھ جاتا اور ان ڈوشٹ علووں کو مار مار کر تمہاری فصل ان سے لے کر دیتا تمہیں واپس چڑیاں شانت ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے اچھی کہانی سنائی کالو جی میں کھڑکی سے سب سن رہی تھی اب جیسے ہی رات ہوگی ہم یہ فصل اٹھا کر میرے ماما جی کے گھر چلے جائیں گے چڑیاں بیچاری نیراش ہو کر اپنے گھر چلی جاتی ہے جیسے ہی رات ہوتی ہے کوا اور کوای چڑیاں کی چرائی ہوئی گھیوں کی فصل کی گھٹریاں اٹھاتے ہیں اور گھر سے نکلتے ہیں رات تھی اس لیے انہیں کوئی بھی نہیں دیکھتا وہ جیسے ہی آدھے راستے میں جاتے ہیں تیز ہوا کے ساتھ بارش شروع ہو جاتی ہے کالو کالو جی رک جاؤ میں اور نہیں اڑ سکتی پھر تو دونوں پتی پتنی فصل ایک بیڑ کے نیچے رکھ کر بارش کے رکھنے کا انتظار کرنے لگتی ہیں یہ بارش نہ جانے کب رکھے گی کالو مجھے تو بہت تھنڈ لگ رہی ہے تھنڈی ہوا سے میرا بھی برا حال ہے اب گھر واپس جانا تو بہت مشکل ہے گوری آئیڈیا میرے دادا جی گہیوں کی فصل میں گھس کر رات گزار لیا کرتے تھے کیوں نہ ہم بھی اس فصل کے اندر چھپ جائیں ایسے ہم بارش سے بچ جائیں گے اوپائی تو اچھا ہے کالو جی پھر دونوں گوے اس فصل کی گھٹریوں کے اندر چھپ جاتے ہیں جیسے جیسے بارش ہوتی ہے گہیوں کی فصل کی گھٹریوں میں پانی بھڑتا جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ تو گہیوں کی بالیاں وزنی ہو جاتی ہیں اور گوہوں کے اوپر گر جاتی ہیں گوہیں فصل کے نیچے دب جاتے ہیں کالو کالو کہا ہو مجھے یہاں سے باہر نکالو گوری گوری میرا پانک میرا پانک نیچے دبا ہوا ہے مروا دیا تیرے دادا جی کے آئیڈیا نے ہمیں مروا دیا کالو ساری رات بارش اور اوپر سے بوجھ دلے دب کر دونوں گوہوں کی موت ہو جاتی ہے صبح ہو جاتی ہے بارش بھی تھم گئی تھی گھنے جنگل میں چڑیا کی فصل دے کر کبوتر چاچا جا کر چڑیا کو بتاتا ہے چڑیا بھی وہاں آ جاتی ہے اور بیل گاڑی پر لات کر چڑیا اور کبوتر گہیوں کی فصل چکی پر دانا بنوانے لے جاتی ہیں جب وہاں جا کر چڑیا گھٹری کھولتی ہے تو اندر سے دونوں کووے مرے ہوئے نکلتی ہیں جنہیں دیکھ کر چڑیا ڈر جاتی ہے برائی کا اندھ ہمیشہ برائی ہوتا ہے کووے مر گے چڑیا کووے اپنی ہی کی ہوئی برائی سے اپنے اندھ کو پہنچ گے کبوتر بھییا اس لیے تو کہتے ہیں برے کام کا انجام ہمیشہ برائی ہوتا ہے پیارے دوستو اس کہانی کو لائک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولنا آپ کا دھنے واد کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ ہم پھر سے اپنے بچپن میں لوٹ کر چلے جائیں پرنتو ایسا ممکن نہیں چلو ہم کچھ بچپن کی یادیں تو تازہ کر سکتے ہیں کالو کوا ہر روز کی طرح اپنی گولے گنڈے کی ریڑھی لے کر جنگل میں آ جاتا ہے گولے گولے تھنڈے تھنڈے گولے جو جو گولہ کھائے گا تھنڈا تھنڈا ہو جائے گا انکل کالو مجھے ایک بڑے والا گولہ دیں اور مسالہ بھی ڈال دینا ہر روز کی طرح گڑیا بھی کالو کی ریڑھی سے تھوڑا دور آ کر بیٹھ جاتی ہے وہ گولہ تو نہیں کھا سکتی تھی کیونکہ اس کے پاس پیسے نہ تھے انکل یہ گولے بناتے ہوئے آپ کے پنکھوں کو تھنڈ نہیں لگ دی یہ سوال تم ہر روز پوچھتی ہو کتنی بار بتا چکا ہوں جب کام کرنا ہو تو کیا تھنڈ کیا گرمی بل بلے تم ہر روز گولہ کھاتے ہو کیا تم بیمار نہیں ہوتے میری مممہ تو کہتی ہے کہ گولہ کھانے سے خانسی ہو جاتی ہے نہیں میں تو بیمار نہیں ہوتا تمہاری مممہ کے پاس گولہ لینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے نا اس لیے آپ کی مممہ آپ کو ایسا بول کر دراتی ہے چل بھاگ یہاں سے ہر روز آ جاتی ہو میرے کا حق خراب کرنے ڈکٹر کہیں کی لینا نہ دینا اور باتوں باتوں میں میرے گولے کا سواد لیتی ہے پھر گڑیا اپنے گھر چلی جاتی ہے گھر جا کر گڑیا کو تو ایک بہت بڑی خوشی ملتی ہے کیونکہ آج اس کی نانو ماں آئی تھی نانو نانو میری نانو مجھے آج صبح سے ہی ایسا لگ رہا تھا کہ میری نانو آج آئے کی میں تو اپنی گڑیا سے بہت اداس ہو رہی تھی اس لیے میں اپنے گڑیا کو دیکھنے چلی آئی اور آپ کہاں گئی تھی گڑیا آپ کی نانو کب سے آپ کا انتجار کر رہی تھی مممہ میں کالو انکل کی ریڈی کے پاس بیٹھی تھی مممہ آج پہ نانو کے ساتھ سو جاؤں اچھا اچھا سو جانا گڑیا چلو مجھے ندی سے پانی پینے جانا ہے میرے ساتھ چلو مممہ آپ بھی جائیں گی نہیں بیٹا میں نے تو پانی پی لیا تھا آپ جائیں اپنی نانو کے ساتھ پھر گڑیا اور اس کی نانو ندی پر چلی جاتی ہیں گڑیا یہ کون ہے آپ کے ساتھ جگگو یہ میری نانو ہے آج ہی آئی ہے اور پتہ ہے میری نانو میرے لیے چاولوں کی مٹھائی بھی لائی ہیں اور مممہ کے لیے آم کا اچار بیٹا کیا آپ کالو کے بیٹے ہو ہاں ہاں نانو ماں میرے پاپا کا نام کالو ہی ہے پہلے تو بہت شرارتی ہوا کرتا تھا تمہارا پاپا پتہ نہیں اب صدرہ ہے یا نہیں نانو پلیج مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانا گڑیا بیٹی آپ کی مممہ نہیں مانیں گی نانو اگر آپ کہیں گی تو مممہ مان جائیں گی پلیج نانو پلیج اچھا میں منح لوں گی آپ کی مممہ کو اب چلو گھر چلیں نانو کریں نام بات مممہ سے نانو پوچھ بھی لیں پرانو گڑیا بھی میرے ساتھ ہی جائے گی دو چار دن رہ لے گی تو میں چھوڑ جاؤں گی اسے ماں گڑیا کی چھٹیاں بھی تھوڑی رہ گئی ہیں اور اس نے ابھی تک اپنا ہومورک بھی نہیں لکھا کب کب مممہ میں نے تو اپنا سارا ہومورک ختم کر لیا ہے بچی ہے جد کر رہی ہے چلو اب سو جاؤ اور صبح جلدی اٹھنا ہوگا اگر میرے ساتھ جانا ہے تو نانو میری نانو سب سے پیاری ہیں پھر وہ سب سو جاتے ہیں دوسرے روچ گڑیا تو موں اندھیرے ہی اٹھ جاتی ہے گڑیا اور نانو اپنے سفر کی تیاری کرتی ہیں ارے بیٹھی آپ رونے کیوں لگ گئی ہو اتنے بڑی ہو گئی ہو اور پھر بھی رو رہی ہو جب آپ نے آنا تھا کتنی خوشی تھی اور اب دل اداس ہو رہا تھا ماں اچھا ماما اب چپ کر جائیں آپ تو بڑی ہیں نانو کو زیادہ تنگ نہیں کرنا اور کوئی ایسی ویسی شرارت نہیں کرنا پھر گڑیا اور اس کی نانو وہاں سے چلتی ہیں وہ ندی سے اڑتی ہوئی آگے بڑھتی ہیں کیا آئس کریم کھاؤگی نہیں نہیں مجھے تو نہیں آئس کریم کھانا وہ ایسا کہتی ہے پرانتو دل سے تو وہ یہی سوچ رہی تھی کہ نانو اسے آئس کریم لے دے پھر گڑیا کی نانو وہاں رکھتی ہیں اور اپنی گڑیا کو آئس کریم لے کر دیتی ہے گڑیا چلیں بیٹی چلیں نانو نانو ہمارا گھر اور کتنی دور ہے وہ سامنے جو بڑے پہاڑ ہیں ان کی دوسری طرف جانا ہے ہمیں وہ پھر سے اڑتی ہیں اور پھر شام ہونے سے پہلے ہی گڑیا اور اس کی نانو اپنے گھر پہن جاتی ہیں میں تو تھک گئی ہوں نانو میں تو نہیں تھکی میں آپ کے پنکھ دباؤں نہیں رہنے دو بیٹی تھوڑا سو کر میں ٹھیک ہو جاؤں گی وہ دونوں تھکی ہوئی تھی اس لیے جلدی ہی وہ دونوں سو جاتی ہیں دوسرے روج گڑیا کی نانو گڑیا سے کہتی ہے گڑیا میں اپنے بالوں پر مہندی لگانے کے لیے پہاڑوں سے مہندی کے پتے لینے جا رہی ہوں کیا آپ ہی میرے ساتھ جاؤگی نانو مجھے تو پہلے اپنی دوست کومل سے ملنے جانا ہے وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوگی اچھا چلی جاؤ پہلے اپنی دوست سے ملاؤ ہم پھر بعد میں چلی جائیں گی پھر گڑیا اپنی دوست سے ملنے جاتی ہے گڑیا جب بھی اپنی نانو کے پاس آتی تو کومل سے کھیلتی تھی اسی لیے وہ کومل کے پاس جاتی ہے میری دوست کومل مجھے پہچانا میں گڑیا ہوں مجھے پتہ ہے پرنتو اس بار میں آپ سے نہیں کھیلوں گی کیونکہ ممہ نے مجھے غریب بخشیوں سے کھیلنے سے روک رکھا ہے پرنتو ہم تو سہیلیاں ہیں کیا آپ بھول گئی جب میں پشلی بار آئی تھی تو ہم نے گڑیا بنائی تھی تب میں چھوٹی تھی اب تم جا سکتی ہو کیونکہ مجھے آج پہاڑوں پر مہندی لینے جانا ہے مہندی لینے تو میری نانو بھی جانے والی تھی ہم اکٹھے چلے جاتے ہیں نہیں میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی ایسا کہتے ہوئے کومل وہاں سے چلی جاتی ہے اور گڑیا نراش ہو کر وہاں سے چلی آتی ہے گڑیا کیا بات ہے بیٹی تم مجھے خوش نہیں لگ رہی ہو کیا کھیل آئی ہو اپنی سہیلی سے نہیں نانو اس بار کومل نے مجھ سے کھیل آئی نہیں وہ کہہ رہی تھی کہ ماں نے غریب بخشوں سے کھیلنے سے روک رکھا ہے اس کی ماں بھی ایسی ہی نخرے والی ہے چلو ہم پہاڑوں پر چلتے ہیں مہندی لینے مجھے بھی نہیں ایسی دوستی کرنا میری دوست میری نانو جو ہے پھر گڑیا اپنی نانو کے ساتھ پہاڑوں کی طرف جاتی ہے وہ ابھی پہاڑوں پر گے ہی تھے کہ آسمان پر گہرے بادل چھا جاتے ہیں اور بارش شروع ہو جاتی ہے گڑیا اور اس کی نانو نے مہندی کے پتے تو توڑ لیے تھے پرانتو وہ بارش کے رکنے کا انتجار کرنے کے لیے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتی ہیں بچاؤ بچاؤ کوئی مجھے بچاؤ نانو یہ آواز کیسی ہے آواز تو میں نے بھی سنی ہے پھر گڑیا تھوڑا دور دیکھتی ہے تو اسے کومل ایک بڑی شاہ کے نیچے دبی ہوئی دکھتی ہے گڑیا ترنت وہاں جاتی ہے ارے کومل آپ یہاں کیسے فنس گئیں پھر گڑیا اور اس کی نانو مل کر کومل کو اس شاہ کے نیچے سے باہر نکال دے ہیں میں مہندی لینے آئی تھی جب بارش شروع ہی تو میں اس پیڑ کے نیچے بیٹھ گئی اور پھر یہ بڑی شاہ میرے اوپر گر گئی اب بارش تھوڑا کم ہو گئی ہے چلے نانو گڑیا مجھے معاف کر دو میری دوست میں نے آپ سے اتنا برا کیا آپ سے کھیلا بھی نہیں اور آپ نے میری جان بچائی کومل بیٹی ہم ٹھرے گریب پخشی اور آپ امیر ہماری اور آپ کی دوستی نہیں بنتی ایسے آپ امیر پخشی ہمارا بار بار دل دکھاتے ہو اب ہمیں جانے دو پھر گڑیا اپنی نانو کے ساتھ چلی جاتی ہے پرانتو کومل کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے گڑیا کا کتنا دل دکھایا تھا بارش بھی رک جاتی ہے شام کو گڑیا اپنی نانو کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ کومل اپنی ماما کو ساتھ لے کر آ جاتی ہے گڑیا میری بیٹی کومل کو معاف کر دو اسے میں نے ہی غریب پخشوں سے کھیلنے سے روک رکھا تھا پرانتو اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں میری بیٹی اگر آپ میری بیٹی کو نہ بچاتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا گڑیا چلو بیٹی پھر سے دوستی کر لو کومل سے اور کومل بیٹی اب میری گڑیا کا دل نہ دکھانا ہم غریبوں کے پاس ایک دل ہی تو ہوتا ہے پھر کومل اور گڑیا ایک دوسرے سے کھیلنے لگتی ہیں اور کومل گڑیا کو اپنے گھر لے جاتی ہے جب آپ کی چھٹیوں میں آپ کی نانوما آپ کے گھر آیا کرتی تھی تو کیا آپ بھی اپنی نانوما کے ساتھ ان کے گھر جایا کرتے تھے پیارے دوستو ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتانا وہ کالو کوا تو بہت برا تھا وہ ہمیشہ بورے کام ہی کرتا کبھی کسی پخشی سے بھوجن چھین لیتا اور کبھی کسی کمجور کو دیکھ کر مارتا گوری کوا اس کی پتنی تھی اور اس کے بیٹے کا نام جگو کوا تھا گوری کوا تو آج کل گھونسلے میں ہی رہتی تھی کیونکہ اس نے ایک انڈا دیا ہوا تھا اور اس انڈے میں سے بچہ نکلنے ہی والا تھا اس کارن گوری کوا زیادہ سمیں گھونسلے میں ہی گجارتی گوری اب میں بڑھا ہوتا جا رہا ہوں اور اب تو جنگل کے دوسرے پخشی مجھ سے زیادہ نہیں ڈڑتے بس میرا جگو بڑا ہو جائے اور ہمارا جو نیا بیٹا آنے والا ہے وہ بھی آ جائے پھر ہم سب مل کر ان چھوٹے پخشیوں کو سیدھا کریں گے کالو جی جی جروری نہیں ہے کہ انڈے سے بیٹا کوا ہی نکلے بیٹی کوا بھی تو نکل سکتی ہے چپ کر جا منحوس جیسی تیری شکل کالی ویسی ہی پاتے کر رہی ہو کچھ شرم کرو بڑھے ہو گے ہو اور اب تو بس کر جاؤ ساری جندگی پورے کام کیے اب ہی چھوڑ دو میں تو جا رہا ہوں مجھ سے نہیں سن ہوتی تمہاری کائیں کائیں اور ہمارے اس انڈے سے بیٹا ہی نکلے گا تم دیکھ لینا ایسے وہ کوا وہاں سے چلا جاتا ہے کیسا جالم باپ ہے ایک بیٹا ہے پھر بھی بیٹا ہی مانگ رہا ہے اور پھر ایسے ہی دو دن گجر جاتے ہیں اس کوا کا انڈا ٹوڑتا ہے اور اس میں سے تو ایک چھوٹی سی کوا باہر نکلتی ہے جسے دیکھ گوری کوا تو بہت پریشان ہو جاتی ہے کالو تو آتے ہی مجھ سے لڑائی شروع کر دے گا اس میں میرا کیا دوش اور اتنی سندر تو ہے ہماری بیٹی ماما ماما میں آ گئی ماما آپ تو مجھے کچھ دکھی لگ رہی ہو اس لیے نا کہ میں نے آنے میں دیر کر دی ماما میں تو دو دن سے انڈا ٹوڑنے کی ٹوڑائی میں تھی پر انتو انڈا تو ٹوڑ ہی نہیں رہا تھا کالو کوابی سیٹ سے پاٹے کر کے واپس لوٹ آتا ہے اب میری بیٹی کے سامنے الٹی سیدھی باتیں نہ کرنا جو ہوا پکوان کی اچھا مجھے تو پہلے ہی پتا تھا تمہارے انڈے سے تو پیٹی ہی نکلے گی اب لانا بھوجن اور کھلانا اسے مجھ سے نہیں پیٹ بھر ہوگا تمہاری اس کالی شکل والی بیٹی کا پاپا میں کوابی کی بیٹی ہوں تو کالی ہی ہوں گی نا میں کون سا کپوتر کی بیٹی ہوں جو لال اور چٹی ہوں گی سندری چپ کر جا میری بچی چپ کر جا رات کو سندری اور اس کی ماما گوری کوابی سوئے ہوئے تھے پرندو کالو کوا تو جاگ رہا تھا وہ تو اپنے انڈے سے بیٹی نکلنے سے بہت پریشان تھا اب میں کیسے پھوجن لا کر کھلایا کروں گا اسے اگر بیٹا ہوتا تو دوسرے پکشی مجھ سے ڈرتے اب میں اس کی رکشہ کیا کروں گا یا کچھ اور مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا جس سے میری جان چھوڑ جائے اس بیٹی سے وہ تو ایسی سوچ رہا تھا وہ تو کسی بھی طرح اپنی بیٹی کو اپنے گھونسلے میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا میں کل اسے پہاڑوں پر لے جاؤں گا اور پھر اسے کسی چیل کے حوالے کر دوں گا ایسا سوچتے ہوئے کالو کوا سو جاتا ہے اگلے روز کالو کوا اپنی پتنی سے کہتا ہے بہت دنوں سے تم گھونسلے میں ہی ہو میں سندری کو لے جاتا ہوں اپنے ساتھ اور تم جاؤ اور ندی سے نہا آؤ کیسے گندی بدبو آ رہی ہے تم میں سے ایسے بول رہے ہو جیسے خود سے خشبوئیں بخے رہے ہو جیادہ باتیں نہ کیا کرو اگر کسی دن مجھے گصہ آ گیا تو چھوڑوں گی نہیں میں جا رہی ہوں اور تم میری سندری کا دھیان رکھنا ایسے گھوری کوا ندی پر چلی جاتی ہے اور کوا اپنی بیٹی کو ٹھکانے لگانے کے لیے ساتھ لے جاتا ہے وہ پہاڑوں پر جاتا ہے ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ وہاں چڑیا اور کبوتر آ جاتے ہیں کالو کیا یہ تمہاری بیٹی ہے ہاں میری ہی بیٹی ہے یہ سندری نام رکھا ہے ہم نے اس کا بہت سندر ہے اور نام بھی بہت اچھا ہے اب اس کا اچھے سے دھیان رکھنا بیٹیاں جب بڑی ہو جائیں تو بیٹوں سے زیادہ پیار دیتی ہیں ایسے چڑیا اور کبوتر چلے جاتے ہیں کیا کروں اگر اسے مار دیا تو سب پوچھیں گے میں کیا بتاؤں گا سب کو سب کو پتا چل جائے گا کہ میں نہیں اپنی بیٹی کو مارا ہے پھر قوے کے دماغ میں ایک شتانی آتی ہے میں اسے ایسے ماروں گا کہ کسی کو پتا بھی نہ چلے سندری میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں پرنتو پہلے وچن دو تم کسی کو بتاؤگی نہیں نہیں بتاؤں گی میں پاپا جی آپ بتائیں کیا بات ہے سوکھے دانے کے علاوہ اگر کوئی بھی چیز تمہاری ممہ تمہیں کھانے کو دے تو نہ کھانا اگر تم کوئی فل وغیرہ کھاؤگی تو تمہارے پانک سوکھ جائیں گے اور پھر تم کبھی بھی اڑ نہیں سکوگی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو جاؤگی سوکھا دانا بھی کیول ایک ہی کھانا ہے روج کا پرنتو پاپا جگو بھی ابھی تو کھاتا ہے فل وہ لڑکا کووہ ہے اور تم لڑکی کووی اس لیے اگر نہیں وشواس تو کھا کر دیکھ لینا نہیں نہیں پاپا جی میں تو فل کبھی بھی نہیں کھاؤں گی میں تو کیول ایک ہی دانا کھایا کروں گی اور ایسے خود ہی مر جاؤگی مجھے تمہیں ماننا ہی نہیں پڑے گا پاپا جی کیا کہا کچھ نہیں چلو اب گھر چلیں اور اپنی ممہ کو یا کسی کو بھی نہیں بتانا کہ میں نے تمہیں یہ راج کی بات بتائی ہے وہ سب چاہتے ہیں کہ تمہارے پنک سوک جائیں اور تم اڑ نہ سکو پھر ایسے کالو کبھا اپنے ماسوم بیٹی سندری کبھوی کو لے کر واپس ہو لیتا ہے اتنی دیر کردی کالو جی کہاں چلے گئے تھے سندری کو ساتھ لے کر ہم گھومنے گئے تھے اچھا سندری یہ کچھ فل ہیں تم کھالو میں نے اور تمہارے بھائی نے تو کھالیے ہیں نہیں ممہ میرا تو فل کھانے کو دل نہیں کر رہا سندری ایسا کہتے ہوئے اپنے پاپا کی طرف دیکھ رہی تھی پاپا کے ساتھ گئی تھی نا کچھ کھا کر پیٹ بھرا ہوا ہوگا چلو صبح کھالے نا پھر ایسے کچھ دن گجر جاتے ہیں گوری کی بیٹی تو بہت کمجور ہو گئی تھی وہ تو جرہ بھی بھوجن نہ کھاتی سندری بس جب تم تھوڑی سی اور بڑی ہو جاؤگی تو پھر سب کھالیا کرنا تم تو بہت بھوٹی مان ہو جو کسی کو بتایا بھی نہیں کہ میں نے تم سے کہا ہے کچھ کھانے سے تمہارے پانک سوک جائیں گے میں اپنے پاپا کی راج کی بات بھلا کیسے کسی کو بتا سکتی ہوں میرا پاپا میرا ہی تو اچھا سوچتی ہیں وہ چھوٹی معصوم کوی یہ کب جانتی تھی کہ اس کا پاپا تو اسے مارنا چاہتا ہے گوری کوی اور اس کا بیٹا جگو بھی کہیں سے بھوجن لے کر آ جاتے ہیں کالو جی ہماری سندری تو دن با دن بہت زیادہ کمجور ہو رہی ہے میں اسے ویڈ جی کے پاس لے جاتی ہوں اور تم گھر میں جگو کا دھیان رکھنا ویڈ جی کے پاس لے کر جانے کے جرورت نہیں ہے سندری خود ہی ٹھیک ہو جائے گی اچھا بھلا تو کھاتی ہے سندری کل باپا سے لے کر عام کھا لیے تھے نا سندری چھوٹ بولتی ہے ہاں ہاں ممہ میں نے تو آپ کھا لیے تھے اور مجھے ویڈ جی کے پاس بھی نا لے کر جائیں تم چلو میرے ساتھ ایسے تو تم مٹ جاؤگی کیسی کمجور ہو رہی ہو پھر گوری کوئی سندری کو ساتھ لے ہی جاتی ہے وہ سیدھی بھل بھل کے پاس جاتی ہے بھل بھل دیدی میری بیٹی دن با دن کمجور ہوتی جا رہی ہے اسے کوئی ایسی دوا دیں جسے یہ ٹھیک ہو جائے مجھے تو اسے دیکھ کر لگ رہا ہے کوئی خوف اس کے دل میں بیٹا ہوا ہے جس کارن یہ کچھ کھاتی نہیں ہے اور ایسی ہو گئی ہے آپ یہ دوا لے جائیں اسے اسے بھوک زیادہ لگے گی اور یہ سبست ہو جائے گی میں سندری کی دوا میں یہ جہریلے پتے ملا دوں گا ایسے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور میری جان چھوڑ جائے گی اس بیٹی سے ایسے کالو کوا کچھ جہریلے بھوٹی کے پتے اپنے ساتھ لے جاتا ہے گوری بھی دوا لے کر آ گئی تھی کالو جی مجھے تو پانی پینے جانا ہے میں آ کر دوا دوں گی سندری کو بل بل دیدی بول رہی ہے کہ اس دوا کو کھانے سے ہماری سندری ٹھیک ہو جائے گی پانی تو مجھے بھی پینہ ہے چلو ہم دونوں ہی چلتے ہیں پھر وہ دونوں پانی پینے چلے جاتے ہیں وہ جیسے ہی جاتے ہیں ان کا بیٹا جگو وہ جہریلے پتے اٹھا کر کھا لیتا ہے اور وہ تو مٹ جاتا ہے بھییا کیا ہوا آپ کو بھییا یہ کیا کھا لیا ہے آپ نے آپ بات کیوں نہیں کر رہے گوری اور کالو جیسے ہی واپس آتے ہیں تو اپنے بیٹے کو مرا ہوا دیکھ رونے لگ جاتے ہیں میری دوا کے پاس کچھ پتے پڑے تھے وہ کھا لیا ہے بھائی نے اور بول نہیں رہا کالو تو خاموش تھا اور روئے جا رہا تھا کالو یہ کیا ہو گیا میرا جگو کیسے مر گیا ایسے کیسے ہوا کالو کوا اپنی بیٹی سندری کوا کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے سندری آج کے بعد تم سب کچھ کھا لے نا میری بیٹی پاپا پھر میرے پانک تو نہیں سوکھیں گے نہیں سوکھیں گے نہیں سوکھیں گے میری بیٹی گوری کوا رو رہی تھی اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا سندری ایسا کیوں کہہ رہی ہے ایسے اس کوا کو پتا چل جاتا ہے کہ چاہے کتنی بھی کوشش کر لو جسے اوپر والا بچانا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا اور وہ اپنی بیٹی سے پیار کرنے لگ جاتا ہے